اسلام علیکم فرنس گلوبل برس لوٹس میں خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے مورنگا بیسٹ نیچرل ملٹی وائٹامینز مورنگا فور آل برس جو دوست ہمارے چینل پر نیو ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں میل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے یعنی والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس مورنگا لیف سوہنجنا کے پتے موجود ہیں جو کہ میں اپنے برس کے لئے لے کر آیا ہوں مورنگا کے دوستو کافی فوائد ہیں برس کے لئے بھی انیملز کے لئے بھی اور انسانوں کے لئے بھی اس ٹوپک پر ہمارے چینل پر ایک ڈیٹیل میں ویڈیو موجود ہے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی موجود ہے اور آئی کارڈ میں بھی میں آپ کو اس کا لنک دے دوں گا دوستو ہماری اس ویڈیو میں آپ کو یہ ساری چیزیں جاننے کو ملے میرے کہ مورنگا کا درخت کس طرح کا ہوتا ہے کس طرح سے ہم اس کے پتے توڑ رہے ہوتے ہیں کس طرح سے ان پتوں کو ڈرائی کرنے کے بعد پاودر فارم میں کنورڈ کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ لوگ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو مارکٹ سے بھی مورنگا پاودر مل جاتا ہے لیکن جب آپ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں تو آپ کو تصلیح ہوتی ہے کہ بلکل یہ پیار ہے تو آئیے دوستو ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں ابھی آپ کے سامنے میں اپنے برڈز کو گرین فوڈ کے طور پر مورنگا یوز کر آ رہا ہوں مورنگا کے پتے ہم نے توڑ لیے ہیں جس طرح سے آپ لوگ گرین فوڈ دیتے ہیں اپنے برڈز کو لوسن وغیرہ دیتے ہیں پالک دیتے ہیں سرسو دیتے ہیں مہتھی وغیرہ دیتے ہیں تو میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وہ تمام چیزیں نہ دیں لیکن مورنگا دینے کے مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر کافی زیادہ طاقت ہوتی ہے کافی زیادہ انرجی ہوتی ہے اور بہت زیادہ سمجھنے کے ملٹی وائٹامینز اس کے اندر ہوتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو کہ اس کے لیے آپ کو ایک رویہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا بس آپ کو تھوڑی سٹرگل کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کو سرچ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے قریبی ایریا میں مورنگا کا درخت کہاں لگا ہوا ہے اگر کسی کے گھر میں موجود ہے تو آپ ان سے پوچھنے کے بعد بھی یہ درخت کے پتے توڑ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو اکثر میں نے فٹ پات کے اوپر لگے ہوئے دیکھے ہیں درخت آپ وہاں سے بھی ان کو ایزیلی توڑ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اسپیس ہے تو اپنے گھر میں بھی آپ اس کا ایک پودہ لگا سکتے ہیں اس کا پودہ لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تقریباً ایک سال کی اندر اندر کافی گھرنا درخت بن جاتا ہے ویسے تو اس درخت کے پھول پھلیاں جڑے ہیں تمام چیزیں ہی کارامد ہوتی ہیں لیکن ہم اپنے برس کے لیے زیادہ تر اس کے پتے یوز کرتے ہیں ان پتوں کو آپ ایزا گرین فوڈ بھی یوز کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کو رائے کرنے کے بعد پاورڈر فارم میں بھی سوٹ پھول پر ڈالنے کے بعد اپنے برس کو یوز کرا سکتے ہیں آئیے دوستو میں دکھاتا ہوں میرے تمام برس ان پتوں کو ایزی لی کھا رہے ہوتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک روگا پیر موجود ہے رو پیرٹ ہو گرین رنگ نیک ہو یا کلر رنگ نیک ہو کوئی بھی برڈ ہو اس کے علاوہ دوستو کوکٹیل فینچز ڈف بجریز تمام ہی برڈ اور لب برد بغرا بھی اس کو ایزی لی کھا رہے ہوتے ہیں کوئی سا بھی گرین فوڈ جب ہم اپنے کیج کے اندر ڈالتے ہیں تو آپ نے دکھا ہوا کہ فوری طور پر برڈ نیچے ہوتا رہاتے ہیں اور گرین فوڈ کو کھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھئے دوستو ابھی میں آپ کو رنگ نیک دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس یہ کلر رنگ نیک ہے یہ بھی جو ہے اس کو کھا رہا ہے اس کے علاوہ دوستو میرے پاس کوکٹیل ہیں کوکٹیل بھی کافی شوق سے کھاتے ہیں بازوں کا دیسہ ہوتا ہے کہ کافی مفید ہے دوستو ویڈیو کو ان تک دیکھتے رہیے گا میں آپ کو اپنے باقی مزید برڈ بھی دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے وہ اس کو کھا رہے ہوتے ہیں اسپیشلی میرے پاس جو بھی کوکٹیل ہیں وہ تو بہت ہی شوق سے اس کو کھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ میرے تمام برڈ پتھے بڑے سارے ہی اس کو جو ہے ایزی لی کھا رہے ہوتے ہیں دوستو ان پتوں کو آپ دف اور فنچیز کو بھی دے سکتے ہیں فنچیز اور دف کو دیتے ہوئے آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ پتوں کو تھوڑا سا باریک کر لیں سوفپور میں ملا کے بھی دے سکتے ہیں ویسے بھی دے سکتے ہیں فنچیز اور دف کو ان سے نیسٹنگ بھی بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہوتی ہیں یہ دیکھیں دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے پاس یہ کوکٹیل کے چکس ہیں ان کے پیرنز بھی ہیں اور یہ بڑے مزے کے ساتھ اس کو کھا رہے ہیں جس طرح سے آپ لوسن دیتے ہیں پالک دیتے ہیں تو اسی طرح سے آپ مورنگا بھی اپنے برڈ کو یوز کرائیے بلکل فری آف کوسٹ ہے میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہوگی تھانکس پور ووچنگ اللہ حافظ